جیسا کہ in the last module we discussed big data اور data science اب جو analytics ہے یہ بھی basically اگر ہم دیکھیں تو یہ بالکل mutually exclusive نہیں ہیں یہ چیزیں کہیں نہ کہیں یہ چیزیں overlap بھی کرتی ہیں ان کی definition بھی ان کی understanding بھی اور ہر چیز کو اگر ہم ایک پورے اس میں دیکھیں گے تو it will be more you know valuable for you اور آپ کی جو understanding ہے یا overall جو جیسے کہ جی big data کیا ہے data science کیا ہے data analytics کیا ہے یہ ساری چیزیں بیسکلی ایک دوسرے سے related ہیں اور بالکل they are not exclusive and this is what you need to understand big data جیسا کہ ہم نے last module میں discuss کیا کہ big data is basically about volume variety, veracity, value اور یہ جو سارا volume ہے data کا کہ یہ جو بہت زیادہ data ہمارے پاس آ رہا ہے اس کو جو define اس طرح سے کرتے ہیں کہ ایک نام دے دیا گیا ہے big data کا جس کے اندر ہم نے کہا ہے اس کے اندر آپ کا ہر طرح کا data ہے especially آپ کا basically یہ چیزیں شروع ہوئیں جب social media نے دنیا میں اپنے قدم جمعنا شروع کیے facebook آیا آپ کا instagram آیا آپ کا twitter پھر linkedin اور کچھ اور بھی ہیں google hangout ہے there are pinterest ہے there are so many لیکن جب یہ والے جو applications ڈائی بوٹ سے یہ جب دنیا میں introduce ہوئیں دوسری طرف آپ کا 3G 4G internet کی speed بڑھ گئی تو یہ ساری چیزیں بیسکلی they are the enabler ہیں big data کو produce کرنے کے جب یہ چیزیں ہوئیں تو وہ پھر اس کے بعد ضرورت پڑی کہ جی اب اس کو ہم نے handle کیسے کرنا ہے manage کیسے کرنا ہے اس کے اوپر forecasting کیسے کرنی ہے تو then یہ جو data science کی جو term ہے that came into picture اچھا اگر analytics کو ہم دیکھیں تو analytics تو ہمیشہ سے دنیا میں ہے even کہ جب آپ کے پاس basic calculator ہوتے تھے ہاتھوں سے لوگ graph charts بناتے تھے analytics تب بھی تھا analytics آج بھی ہے change یہ آ رہی کہ آپ کے tools جو ہیں basically وہ change ہو رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے technology میں progress ہو رہی ہے بے شک وہ hardware level پہ ہے software level پہ ہے application level پہ ہے اسی طرح آپ کا جو وہ جو نئی نئی technologies آ رہی ہیں data کی نئی نئی جو قسمیں آ رہی ہیں data کی تعداد بڑھ رہی ہے value بڑھ رہی ہے volume بڑھ رہا ہے تو وہ اسی طرح analytics اپنا role change کر رہا ہے shape change کر رہا ہے rather that is more appropriate to say کہ analytics کی جو shape ہے نا وہ change ہو رہی ہے analytics is there کیوں؟ دیکھئے statistics is there for hundreds of years جسی طرح mathematics ہے کتنے ہزاروں میں بھی ہزاروں سالوں سے یا جتنی پرانی ہماری history ہے mathematics is still there you know اور اسی طرح آپ کا statistics ہے تو وہ یہ جو subjects ہیں سارے پھر اس کے اندر جو modeling ہے mean, median, average جو جو بھی آپ کے normal distribution poison distribution یہ چیزیں جو statisticians ہیں یا یہ جو آپ کے different demographic کے لوگ ہیں surveys کے لوگ ہیں planning کے لوگ ہیں یہ analytics تو ہمیشہ سے use کر رہے ہیں اب ہوا basically یہ ہے کہ جب آپ کا big data came into picture اب اس کو analysis کرنے کے لیے پھر جب دیکھا گیا کہ اب کیا کیا جائے کیونکہ ایک چیز اور بڑی interesting ہے which is for you to understand کہ even جو جو لوگ statistics میں زیادہ interest رکھتے ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ جو آپ کا sampling کا طریقہ تھا even that is not changing which تو یہ change ہو چکا ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ جو especially in the context of big data آپ کے پاس data آ رہا ہے at almost real time ایک consistent speed کے ساتھ آپ کے پاس data جمع ہو رہا اور اتنا زیادہ data کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ sample data لیتے تھے پھر اس کے اوپر کوئی hypothesis apply کرتے تھے اور ہم یہ کہتے تھے کہ میرا hypothesis ہے یا نہیں لیکن اب جو آگئی ہے with help of data science وہ یہ ہے کہ آپ جیسی data آپ کے پاس سارا ہے تھوڑا سا فرق اس میں یہ ہے کہ مجھے کہتے training data test data اور پھر آپ کا جو actual data جس کے اوپر آپ نے analysis perform کرنا تو یہ ایک بڑی major change آئی ہے جو analytics کے perspective سے کہ اب وہ ہم کچھ چیزوں میں جیسے اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ sampling ابھی بھی valid ہے کیونکہ ہم surveys کرتے ہیں وہ چیزیں اپنی جگہ ہے لیکن اگر میں especially big data اور اس کے analytics کے بارے میں بات کروں تو اس میں اس طرح سے sampling نہیں کرتے data آپ کے پاس automatically آرہا ہے آپ کے جو systems ہیں ان کے اندر data available ہے اور اب آپ کا یہ کام ہے کہ آپ نے اس دیکھ نا فرض کر آپ 20% جو آپ کے پاس data آرہا ہے آپ جو run time پہ یہ change ہو رہا ہے data آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں at at any given point in time آپ نے کتنے data کو analyze کرنا ہے تو جو جیسے first in first out یا اس طرح کی بھی آپ retention کی policy اس پہ لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ نے at any given point in time آپ کہتے جی میں ایک لاکھ ریکارڈ کو صرف کرنا ہے تو آپ پرانے ریکارڈ نے کام کر رہے ہیں اگر ہم نے کچھ examples already discuss بھی کی ہیں in different modules جو سب سے زیادہ data produce کرنے والے industries اگر ہم e-commerce ہے یا social media ہے اگر تو آپ کسی IT کمپنی کے لئے کام کر ہیں جس کے اپنے کسٹمر ہیں آگے کوئی بینکنگ کا کسٹمر ہے کسٹمر ہے then you might have a different approach لیکن اگر آپ کسی انڈسٹری کے پلیٹ فارم سے کام کرتے ہیں تو آپ نے بینکنگ میں کام کرنا ہے ٹیلی کام کرنا ہے ہلتھ کیر میں کرنا ریٹیل میں کرنا ہے e-commerce میں کرنا ہے تو accordingly you will understand your business problems and that is the starting point کہ جب میری ایک business problem ہے کرنا کیا چاہتا ہوں دیکھیں نا we are not here just to discuss these things in a you know کوئی scholarly debate ہے بلکہ ہم تو چاہہیے رہے ہیں جو objective ہے this course overall وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو students کو enable کیا جائے ان کے اندر یہ capability پیدا کی جائے کہ وہ یہ understand کر سکیں کہ جو different industries ہیں جو different data types ہیں ان کو آپ نے کیسے analyze کرنا ہے considering کہ کوئی ایک given business problem ہے جس کو آپ نے solve کرنا ہے تو یہ ہمیشہ آپ اپنے ذہن میں یہ چیز رکھئے کہ definitely we start theoretically اور پھر اس کے بعد ہم practical چیزوں کوئی ایک business problem ہے وہ private sector کی ہو سکتی ہے government sector کی ہو سکتی ہے you know public sector کی کہیں بھی but you will be there to solve a problem ایک example میں کوشش کروں گا آپ سے share کرنی کہ آپ understand کر سکیں کہ different industries میں جو big data ہے جنرلیٹ کیسے ہو رہا ہے ہم اگر example لیں retail industry کی retail میں اگر بے شک آپ physical کو consider کریں یا آپ online کو کریں in both situations آپ example اس طرح سے دیکھیں کہ آپ نے suppose online shopping آپ کر رہے تو آپ کسی ویب سائٹ پہ جائیں گے کوئی product سیلیکٹ کریں گے جب آپ جو product سب سے پہلے جیسے آپ اس ویب سائٹ پہ جائیں گے وہ آپ کو اپنی information دینی پڑے گی تو آپ کو data produce کریں یہ جو data mostly اس میں کچھ آپ کا text ہوگا آپ سے کچھ چیزیں پوچھ سکتے کچھ آپ کا sequential data جو جیسے آپ کا نام ہے gender اس طرح کی چیزیں یہ تو آپ table میں ڈال سکتے ہیں tabular format میں لیکن وہ آپ سے آپ کے interest پوچھتے ہیں کوئی اور ایسی چیز پوچھتے ہیں وہ جو ہے that will be considered as text data پھر اس کے بعد آپ like dislike اس طرح پھر آپ جو product select کرتے ہیں پھر آپ نے اس کی payment کی credit card سے جب آپ credit card payment کی تو اس سے data generate ہو گا that is most probably in some semi structured اور some you know کونکہ اس میں کوئی strings ہو سکتی ہیں یہ depend کرے گا کون سا card کا system payment card system ہے اس کے پیچھے switch کون سا ہے bank کون سا ہے اس کا authority کون سا جو payment کو authorize کرے گی جب یہ پورا اور اس کے پار delivery ہے یا اگر آپ back end پہ دیکھیں جس store سے وہ چیز انہوں نے issue کرنی وہاں پہ barcode scanner یا qr scanner code use ہو رہے ہوں گے پورا جو اس کا life cycle ہے اس کو study کریں تو even within retail ہر طرح data produce which is very good example or it represent جو آپ کی definition ہے big data کی اس کو retail کا جو sector ہے e commerce کا sector ہے it is a very good use case to understand how big data is being produced and analyzed in the modern world thank you